اسلام علیکم کیا چاہلے ٹک ٹک کو خیلے سے امید کرتا ہوں ٹک ٹک ہوں گے خیلے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آرے و لوگز سو آج کا جو ویڈیو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ سا ہوگا ڈیفرنٹ یوگ کہ مجھے مل چکا ہے میرا ڈریم بیٹ تب نیل اور ٹائٹل دیکھے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کونسا بیٹ ہے سو ہاں مجھے مل چکا ہے ہمارا جرمان جرمان اوریجنل جرمان بیٹ یہ اوریجنل ہے لیکن میں ایک کو کور کر دیکھتا ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھو بیج بھی لیکن ہے آپ پہ دیکھا ہے بیج یہ جرمان اوریجنل باقی دیٹل میں آپس کو میں بتاؤں گا پہ ان پر انبوکسنگ کر رہے تھے انبوکسنگ ہو جئے کہ یہ دیکھو جرمان یہ دیکھو سورت کس میں کبھی اٹھے جرمان جرمان بیٹ جرمان سپورٹس ملتان ملتان سے ہے یہ ملتان سے ہے ملتان سے ہے یہ ملتان سے ہے یہ بیٹ اور بہت خوبصورت بیٹ ہے مجھے بہت سارا پسانا ہے ملتان سے ہے ملتان سے ہے ملتان سے ہے اور تین ہزار کے بعد پھر میں نے کچھ اور لگائے ایک سال ایک سال میں نے پیسے جمع کیا تک میرے پاس تکریبا تکریبا چودہ پندرہ دار روپے جمع ہو گئے میں نے پاپا کو بتایا کہ پاپا میں نے بیٹھ لینے پاپا میں نے کہا کہ جرمان اوریجن ہے پاپا نے کہا کہ یہ تو مہینگا ہے تکریبا چودہ میں نے کہا کہ یہ تو بہرہ سار پیٹ ہے تکریبا یہ چار پانچ دن پہلے کی بات ہے پاپا نے کہا کہ چلو میں پیسے جمع کر کے آپ وہ لے دوں تو اسے ٹائم سے لگتے ہیں پاپا میں نے کہا کہ کنی پیسے جمع کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پہلے سے ہی پیسے ہیں میرے پاس پندر چھوزہ روپے دے میں نے پاپا کو دے دی ہے کہ جتنے کا بھی اوریجنل جرمان بیٹھ آتے ہیں وہ لے آپ باقی آپ خود رکھ لو پاپا گئے تکریبا ابھی پانچ دن آج ہی مجھے بیٹھ ملے سو یہاں پہ پاپا نے کہا کہ میں باگتروں میں تھا میں نہا رہا تھا جمعہ کا دن ہے تو اپی جمعہ مبارک جمعہ مبارک اپلے سب لوگوں اور میں نہا رہا تھا کہ بھائی بھی گئے تو اس کے ساتھ بھائی کو اسکول سے پک کر لیا سو وہ بیٹھ لے آئے میری بینٹ مجھے بھر میں بھر میں ہوار لگایا کہ بیٹھ آ چکے ہیں میں نے کہا کہ پاپا لے آئے میں نے کہا کہ کیا لے گئے تو کہتے کہ گرمن لے گئے پھر میں نے کہا کہ گرمن ہے میں نے کہا کہ سرمان ہے میں نے کہا کہ سرمان ہے جرمان ہے میں باہر گیا میں نے کہا کہ جرمان اوریجمال تھا پھر میں بیچ بھی لگا ہے اور جرمان بیٹھ ہے میں نے انبوکس کی ابھی آپ سوچے ہیں کہ یہ بابل ریپ میں کیوں ہے اس کے ساتھ بھی بیگ سرمیتے ہیں بیگ کے بھی دو تین سو روپے مطلب لگتے ہیں پاپا نے اسے ہی لے لے میں نے کہا کہ چلو باہر میں جب جاتے ہو پیسے میں دے دوں گا میرے پاس ہو بھی ہے چلو میں دے دوں گا آپ لیا ٹھیک ہے مطلب بیٹھ کو لیا تو یہ ہی اس کی فور سٹوری باکی آپ کو بیٹھ کیسے لگ رہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا کیونکہ میرا جے دل میں بسے یہ بیٹھ دل میں دل میں بیٹھے جرمان اور انہیں مطلب میں گاو میں میں نے جتنے بھی پیٹھ کو دے گاو میں کسی کے پاس بھی بیٹھنے کے لیے ہمارے تاہرالی سپورٹس چینل بھی مطلب بیٹھنے میں نے جانے اس کے جانے کے سبسائب کر دینا وہ میرا کوش دی رہا ہے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے لیکن وہ ریپلک ہے اوریجنل نہیں ہے وہ تینہ دو جو مجھے تو بہت ہی اچھا لگ ہے باکی آپ کو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا اور بس یہ ہی ہے پس میں نے گاو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں دیکھا میں نے بندے کو دیکھا نے ریو میں کتا کہ دیں گا اس کے پاس ریپلک کا تھا اور ایک پلی ایسا میں گا گاو کائیں چینل جو ہمارے گاو کائیں چینل ہاں پہ غرہ گاو کائیں چینل کسینل شکر سپورٹ سے لگ بکھی میرے تو مطلب جلدی میں تھے جانے ہیں وہ اچھے لے جائے لیکن اس کا ایک نمبر سپورٹ سے سو جو بھی لے نا اس کو پھر کمینڈ کر جانا وہاں پہ اور نیچے میں رسکر جانب کا لینگ دیلوں بس تب تک کیلئے گوڑ بائے میں تاؤں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ